بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور جس گھر میں سب سے پہلے اولاد میں بیٹی پیدا ہو جائے اس گھر میں باقی اولاد کی پرورش کرنے والی دو ماہیں بن جاتی ہیں ایک حقیقت میں جو والدہ ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش کرنے والی ہوتی ہے اور دوسری جو ان کی بڑی بہن ہوتی ہے وہ بھی باقی بہن بھائیوں کے لیے ماں جیسی بن جاتی ہے ماں کی طرح پرورش اور تربیت کرنے والی ہوتی ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بہنیں عطا کی ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بہن تھی وہ بہت غریب تھی ایک دفعہ اس کے بھائی نے اسے فون کیا یا کوئی پیغام بھیجا کہ بہن ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں اور میرے ساتھ میری بیوی بھی ہے میری ساس بھی ہے اور ہم نے آ کر آپ کے پاس چائے پینی ہے تو دیکھیں بہنوں کو بھائیوں سے کیسے امیدیں ہوتی ہیں تو بہن نے جب دیکھا کہ میرے بھائی کا پیغام آیا ہے اور گھر میں دودھ نہیں تھا اتنا سا دودھ تھا یا گھر میں چینی وغیرہ اتنی تھی چائے اتنی تھی پتی اتنی تھی کہ وہ صرف دو آدمی پی سکتے تھے تو بہن نے وہ چائے بنائی اور جب وہ مہمان گھر میں پہنچے بھائی آیا اس کے ساتھ بیوی تھی اس کی ساز تھی اب بہن اندر گئی اور ان کے لیے چائے لے کر آئی بھائی کی بیوی کو بھی چائے دے دی اور بھائی کی ساز کو بھی چائے پیش کر دی اب پیچھے چائے نہیں بچی تو بہن اپنے بھائی کے لیے گلاس میں پانی لے آئی اور بھائی سے کہا کہ بھائی مجھے معلوم ہے آپ چائے پسند نہیں کرتے آپ بوتل زیادہ شوق سے پیتے ہو تو یہ آپ کے لیے بوتل ہے جب بھائی نے دیکھا موں کو لگایا تو پتہ چلا یہ تو بوتل نہیں ہے یہ تو پانی ہے اور بھائی سمجھ گیا کہ میری بہن کے پاس پیسے نہیں ہیں خرچے سے بہت تنگ ہے اب ادھر ساز نے کہا بیٹا آپ کو معلوم ہے میں بوتل بہت شوق سے پیتی ہوں تو آپ مجھے بوتل دے دیجئے اور چائے آپ پی لیجئے تو اب بھائی سمجھتا تھا بھائی کو معلوم تھا یہ تو پانی ہے اب وہ اپنی ساز کو وہ پانی دے کر اپنی بہن کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے اس بھائی نے کہا کہ امہ جان یہ اب میری جوٹھی ہو چکی ہے اس لیے یہ میں آپ کو نہیں دیتا میں اندر جاتا ہوں اندر سے دوسری لے آتا ہوں اور بھائی اندر گیا اور جا کر اس نے گلاس زور سے نیچے زمین پر مارا اور باہر شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی اور تھوڑی دیر بعد وہ بھائی باہر آیا اور اپنی ساز سے کہا امہ جان میں اندر گیا ہوں بوتل ڈالنے لگا تھا گلاس میں تو وہ بوتل زمین پر گری اور ٹوٹ گئی اس لیے میں اب آپ کے لیے نئی بوتل لے آتا ہوں تو اس وقت اس امہ نے کہا اس بھائی کی ساز نے کہا کہ بیٹا اب میری قسمت میں نہیں تھی اس لیے میں اب نہیں پیتی میں یہی چاہے ہی پی لوں گی اب بھائی نے دیکھے بہن کی کس طرح عزت بچائی اور جب وہ جانے لگے تو بہن کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ہاتھ میں پیسے پکڑا دیئے اس طرح بہن کی عزت بھی بھائی نے بچا لی اور بہن کی دلجوئی بھی کر لی اور بہن کی خدمت بھی کر لی اس لیے جن احباب کو اللہ تعالی نے بہنوں جیسی نعمتوں سے نوازا ہے وہ ان نعمتوں کی قدر کرے اللہ تعالی نے یہ بہت بڑی نعمتیں عطا کی ہیں جن کی بہنیں نہیں ہیں ان سے جا کر پوچھیں ان کے کیا حالات ہیں جب بھائی کھر میں آتا ہے بہن اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور دوڑ کر جاتی ہے اسے گلے لگا لیتی ہے گرے ملتی ہے تو والدہ کے بعد اگر بھائیوں سے پیار کرنی والی ہے تو بہن ہے بہنوں جیسا پیار کوئی عزیز نہیں کر سکتا اس لیے بہنوں کے حقوق ادا کیا کرو جب ان کے گھر جایا کرو تو بہنوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی لے جایا کرو اور جب وہ کھانے کی کوئی چیز سامنے رکھیں تو اس وقت ان کی دلجوئی کیا کرو شوق سے کھا لیا کرو یہ نہ کہا کرو کہ ہم نہیں کھاتے اس طرح بہنوں کے دل دکھا کرتے ہیں حضور علیہ السلام بھی جب بیس سفر سے آتے تھے سب سے پہرے اپنی بیٹی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جایا کرتے تھے اسی طرح ایک دفعہ حضرت شیمہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی قید ہو کر آئی تو ان کو جب معلوم ہوا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سردار ہیں تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی کچھ نشانیاں بتائیں علامات بتائیں کہ کیا تمہارا جو سردار ہے ایسا ہے صحابہ نے کہا جی ہاں تو انہوں نے کہا کہ جاؤ وہ میرا بھائی ہے اور ان سے جا کر کہو کہ آئی تمہاری بہن بیڑیوں میں جکڑی ہوئی تمہارے پاس آ چکی ہے جاؤ میرا پیغام دے دو اور جو باقی قیدی تھے انہیں بھی کہا کہ میں تمہیں بھی اپنے بھائی سے آزاد کراؤں گی ایسی امیدیں بہنوں کو ہوتی ہیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی آزاد کر دیا ساتھ انعام بھی دیا دراہم دینار بھی دیئے اور باقی قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا اور کہا کہ بہن مجھے بچپن کا کوئی واقعہ تو سناؤ اس وقت حضرت شیمہ نے اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا اور دکھایا کہ یہ ایک مرتبہ میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا اور آپ میری گود میں تھے جب میں نے گود میں اٹھا کر ایسے اشعار کہے جن میں شرکیا جملے تھے تو اس وقت آپ نے میرے ہاتھ پر دانت مبارک مارے تھے آج بھی میرے بازو پر وہ نشان موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے ساتھ بہت محبت والا معاملہ کیا اور ہمارے لئے درس دیا کہ اپنی بہنوں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا کرو موسیقی